اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ متوازی اور غیر متوازی خطوط کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ خط کسے کہتے ہیں کوئی خط مٹائی کے بغیر ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے یہ سیدھا راستہ کسی بھی جانب جا سکتا ہے خطوط کسی بھی جانب بڑھائے جا سکتے ہیں اور ہم خطوط کو نام بھی دے سکتے ہیں اب ہم اس ایک خط کے سرے کو اے اور دوسرے سرے کو بی کہتے ہیں اب اے بھی ایک خط ہے تو اب ہم اسے اس طرح سے لکھیں گے اب اس خط کو آپ دیکھیں یہ دائیں اور بائیں یہ دونوں طرف جاتا ہے ہم ایسے خط کو اف کی خط کہتے ہیں اور یہ دوسرا خط ہے جو اوپر اور نیچے کی جانب جاتا ہے ہم ایسے خط کو عمودی خط کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے متوازی خطوط کی متوازی خطوط ایسے خطوط ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے برابر فاصلے پر ہوتے ہیں اور یہ آپس میں کبھی نہیں مل سکتے اور ان کا درمیانی فاصلہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے اور ہم ایسے خطوط کو متوازی خطوط کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غیر متوازی خطوط کیا ہوتے ہیں غیر متوازی خطوط ایسے خطوط ہوتے ہیں جن کا درمیانی فاصلہ برابر نہیں ہوتا یہ ایک دوسرے کو قطع بھی کرتے ہیں اور ہم ایسے خطوط کو کیا کہتے ہیں غیر متوازی خطوط تو پیارے بچو آج آپ نے سیکھا کہ خط کسے کہتے ہیں افکی خط کیا ہوتا ہے عمودی خط کیا ہوتا ہے متوازی خطوط کیا ہوتے ہیں اور غیر متوازی خطوط کیا ہوتے ہیں امید ہے آپ کو بہت اچھے سی سمجھ آگیا ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ